اللہ علیہ وسلم کی ذات تیباتے لا معدود درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد لائقِ صدر و قرآن صدق کریم محافظِ قطمِ نبوت و ناموس رسالت حضرتِ اللہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب نامت برکات و ملالیہ اور آج کی اس بابرکت محفل کے ہمارے میزبان جناب سردار محمد رستم صاحب اور ان کے برادران اور ان کی دعوت پر پشیف لانے والے تمام سعاداتِ کرام علماءِ کرام مشاہِ خیلِ سنت اور حضور کی وہ سارے غلام کہ میں کسی کے نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا لیکن آپ جن کے لئے آئے ہیں یقین مانی ہے کہ ان کی بارگاہ میں آپ کی اور میرے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ہماری محبت کی اوقات بھی لکھی ہوئی ہے ہماری حیثیت بھی لکھی ہوئی ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہم بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں تو میری شان اونچی ہو گئی ہے اور جو نیچے بیٹھ ہیں ان کی شان کم تر ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے یہ سب سرکار کی محفل ہے اور وہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رامہ نے فرمایا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرز دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے بات اتنی سی ہے کہ جتنے بھی حضور کے غلام یہاں پہ جمع ہیں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے اور سب میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر لوگ ہیں سب مجھ سے عالی اور افضل لوگ ہیں میں بس دو چار باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا بحیثیت مسلمان ہونے کے بحیثیت کلمہ گو ہونے کے آپ کی اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے کان میں ہمارے بزرگوں نے آزان پڑھ دی تکبیر پڑھ دی نام مسلمانوں والا رکھ دیا اور مریں گے تو کوئی مولانا جنازہ بھی پڑھائی دے گا تو بس جنابیالا ڈیوٹیاں ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کلمے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اقبال نے فرمایا کہ خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے اس کلمے کی بھی کئی مجبوریاں ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ دیا تو بس جنابیالا بس کافی ہو گیا اس کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں ہماری قوم جو ہے وہ اکثر لا اقراحہ کی دین صرف اتنی آیت پڑھ کے اس کے سیاہ کو سباہ کو بھول جاتی ہے اس کا ترجمہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے کوئی مسلمان رہے اس کی مرضی کوئی نا اسلام قبول کرے اس کی مرضی لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو پھر اس کے اوپر وہ پابندیاں لاغو ہو جائیں گی جو ایک مسلمان پہ ہوتی ہیں یہ ذہن میں رہے اس کا لا اقراحہ کی دین کا یہ ترجمہ ہے اور اگلی بات میرے آقا مولا نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس اونٹ کی مثال ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہم شتر بے مہار نہیں ہیں کہ جذر مرضی کلے جائیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمارے لئے قانون بنایا ہے یہ تمہارے لئے حلال ہے یہ تمہارے لئے حرام ہے حلال کے پاس جانا ہے اور حرام سے بچنا ہے یہی ہمیں ہمارے آقا مولا کے دین نے بتایا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم ملاد والے آقا مولا کے ماننے والے ہیں تو ہم ان کی شریعت کے بھی ماننے والے ہیں پکی بات ہے پڑی اللہ کا قرآن محبت سے بولیں سبحان اللہ میں بالکل چھنڈے چھنڈے محول میں پیار محبت کے محول میں میں آپ سے دو چھر ماتیں کر کے اپنی بات قدم کروں گا لیکن محبت سے سبحان اللہ بولی ہے رات سردی سردیوں کی رات کے ساڑھے گیارہ بج گئے ہیں یہ حالانکہ کم ٹائم نہیں ہے ہنڈی کے لوگ اس ٹم ایک دو دفعہ نید کر کے پھر جنابہ شاش بشاش ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ آپ کے چہرے کے اوپر بالکل تازگی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ محفل میں روحانیت موجود ہے محبت سے بولیں خالق کے کائنات نے رشاد فرمایا وَنَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا بس میں اتنا سنانے کے لیے آیا ہوں جن کے نام کے سنکے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بلند فرمایا کنتم خیر امتن کا ٹائٹل عطا فرمایا ساری امتوں میں جنابِ عالیٰ ہمیں سب سے بہتر امت قرار دیا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل قبر میں بھی برقرار رہے ہیں اشر میں بھی برقرار رہے ہیں اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو پیغام رسول اللہ لے کے آیا اس بہاں پر میں کاربند ہو جائے ہیں میرے آقا مولا نے فرمایا جو دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں لیلوہا کا نہارِ ہوا اس کی راتیں بھی کتنا چمکدار ہیں صدیوں بعد آگے گریزوں نے رسلچیں شروع کی ہیں کہ یہ جنابِ عالیٰ کیا محمدِ عربی نے فرمایا صدیوں بعد آگے انگریز ڈاکٹر ایک جنابِ عالیٰ جب پڑھتا ہے کہ نبیِ رحمت ﷺ کے جنابِ عالیٰ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کیا تمہارے نبی سب کچھ بتا کے گئے انہوں نے کہا جی سب کچھ بتا کے گئے کہا کیا پشاپ کرنے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا کے گئے کہا ہاں وہ بھی بتا کے گئے ہیں تو جنابِ عالیٰ انہوں نے کہا کیا بتایا کہا انہوں نے فرمایا کہ جس وقت جنابِ عالیٰ نشاب کے لیے بیٹھو نقابے کی طرف مو کرنا ہے نقابے کی طرف پشت کرنی ہے جنابِ عالیٰ وہ کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے پھر ایک حدیث اس کے سامنے سے گزرتی ہے کہ نبیِ رحمت نے فرمایا مسجد میں داخل ہو جب تو پہلے دائیں پاؤں اندر رکھتے ہیں جب باہر نکلنے لگتے ہیں پہلے بائیں پاؤں اندر رکھتے ہیں اس پہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے یار یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا کہہ دیا مسجد میں جانائی ہے رب کی عبادت کرنی ہے پہلے دائیں پاؤں لے جاؤ یا بائیں لے جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک دن ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر چلتے چلتے بندے کو دل کا دورہ پڑ جائے اور اس کا دائیں پاؤں آگے کی طرف ہوگا تو وہ موں کے بل زمین پہ گرے گا اور اگر جنابِ اللہ اس کا بائیں پاؤں آگے ہوگا وہ پیٹھ کے بل زمین پہ گرے گا اسی وقت وہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا کہتا ہے میں نے دنیا میں کوئی محمد عربی سے بڑا دل کا ڈاکٹر نہیں دیکھا کہ جو یہ قانون بنا گیا کہ جنابِ اللہ آگے چلتے ہوئے اگر تمہیں دل کا دورہ پڑے اور تم مسجد میں قدم رکھ رہے ہو تو کوشش کرو کہ تمہارا دائیں پاؤں آگے ہو تاکہ تم مسجد میں گر کے مرو تاکہ تم جنابِ اللہ آلہ رتبہ پا جاؤ کہ تمہاری موت خدا کے گھر میں آئی ہے جب نکلنے لگو تو پائیں پاؤں باہر نکالو تاکہ موت آئی ہو تو پھر خدا کے گھر میں گر کے مرو اگر واشروم میں جانا ہے تو مسلمانوں کے نبی بتا گئے پہلے پائیں پاؤں رکھو تاکہ باہر گرو گندی جگہ پہ تمہیں موت رہا ہے نکلنے لگو تو پہلے دائیں پاؤں باہر نکالو تاکہ بری جگہ تمہیں موت رہا ہے یہ کہہ کہ وہ مسلمان ہو گیا میں نے جتنی جنابِ اللہ نے سرچ کی ہے میں نے محمدِ عربی سے بڑا دل کا ڈاکٹر نے دیکھا خدا کی قسم آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں گے جتنا مرضی تحقیق کرتے جائیں گے آپ کی تحقیقیں ہاتھ جوڑ لیں گی رسول اللہ کی شان سب سے بڑیوں ہی نظر آئے گیا کیونکہ سب سے اولا ملکے پڑیئے سب سے اولا سب سے پالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سیرسل خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سیرسل اور رسولوں سے اعلیاء ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی کہ مجھے جنابِ عالی حضرت نے جس وقت فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤں ان سے بات کرنے جس وقت ہم جاتے تھے بات کرنے کے لئے بات فرمایا کر دے تھے کہ انہیں بتا دینا اگر نامو سے رسالت اور ختمِ نبوت کے معاملے میں کوئی بات ہوگی تو سن لو کہ ہم وہ لوگ ہیں انسان ہم بھی اچھا کھانا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اچھا کپڑا پہننا بھی اچھا لگتا ہے اچھی گاڑیوں میں بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے لیکن اگر نامو سے رسالت کی قیمت پر یہ چیزیں کہو گے تو پھر مٹی اور سونا ایک برابر ہے ہمارے لئے پھر مٹی اور سونے کی ویلیوں ایک جیسی ہو جائے گی پھر ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم جمع کر دوگے تو نامو سے رسالت کے معاملے میں کسی صورت کمی میں نیاں نے دی جائے گی آج جنابِ عالی دنیا اسی بات پر پریشان ہے بابے نے قوم کو لاکہ کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ کروڑوں روپے کی کوٹھی جنابِ عالی بنتی ہے کروڑوں روپے کی کوٹھی بنانے کے بعد جب افتتا کی باری آتی ہے وہاں دھول نہیں بچتے وہاں کانے نہیں چلتے وہاں پہ آکے جناب تماش بھی نہیں اور توافے نہیں آتی ہے وہاں پہ رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں وہاں حضور کی بات ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی محفل ہوتی ہے وہاں نعرہ لگتا ہے لبے آج پوری دنیا کا کفر اسی وجہ سے پریشان ہے بابے نے قوم کو کدھر لاکہ کھڑا کر دیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ بابے نے صرف وہ سبق ہمیں بھولا ہوا یاد کرایا ہے جو ہمیں صحابہ اکرام بتا کے گئے تھے بس جنابِ آلہ کاش ہم وہ سبق یاد رکھ پا ہے یہ میں آپ کو بھی اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں یاد رکھیے آج ایک نوکری کی خاطر ایک رشتے کی خاطر ایک نیشنلٹی کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ لوگ اپنی بیٹیاں یا قادیانیوں کو دے دیتے ہیں یا ان کی بیٹیاں لے لیتے ہیں یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے یہ طریقہ رسول اللہ کے عاشق کا نہیں ہے یہ طریقہ محمد عربی کے وفادار کا نہیں ہے آئیے چودہ صدیہ پہلے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شامل ہونے والے صرف ایک جنگ میں جنابِ آلہ شامل نہیں ہوئے صرف تبوک میں شامل نہیں ہوئے اور آپ کے اور میرے آقاں مولانے حضرتِ جنابِ قاب بن مالک صرف پچاس دن تک بات نہیں کیا پچاس دن تک میرے آقاں مولانے ان سے سلام نہیں لیا بلکہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس سے سلام نہ لے کوئی بندہ اس سے بات نہ کرے آپ آتے کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نواز پڑھتا حضور کے پیچھے لیکن جب میں نواز میں حضور کو دیکھتا حضور مجھے نہ دیکھتے لیکن جب میں نظر دوسری طرف کرتا سرکار نظر پھیر کے مجھے دیکھتے جے میں ویکھاں تے ویکھے نہ ہی تے جے میں نہ ویکھاں ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں سے میرے ویکھاں دے ویکھے کہتے ہیں جب میں دیکھتا سرکار نہ دیکھتے جب میں نظر دیچے کرتا تو سرکار دیکھتے کہتے ہیں سن پچاس دن گزر گئے پچاس دن بعد جنابِ آلہ ہوتا کیا ہے مدینے میں ایک بندہ آباس دیتا ہوتا ہے کعب کہاں ملے گا کعب کہاں ملے گا لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ ہے کعب وہ میری طرف آ کے کہتا ہے میں روم کے بادشاہ کا سفیر ہوں میں روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا میں نے تم سے ملنا ہے آپ نے کہا کیا کہنا ہے کہتے ہیں لیرگی میں ملنا ہے لیرگی ملے گیا جا کے کہتا ہے ہمارے بادشاہ کو پتا چلا کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھ بول چال بن کی ہوئی ہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے تم اس طرح کرو کہ اگر تم ہمارے ساتھ ملو تو ہم آدھی حکومت تمہیں دے دیتے ہیں اس وقت کروم پورے یورپ کا ایک ہی ملک تھا سمن لے آدھا یورپ کو دینے کے لیے تیار کہتے ہیں آدھا یورپ تمہیں دے دیتے ہیں آدھی فوج تمہیں دے دیتے ہیں آدھے خزانے تمہیں دے دیتے ہیں کنیزیں تمہیں دے دیتے ہیں سب کچھ تمہیں مل جائے گا ہماری حکومت میں شریک ہو جاؤ آؤ اور مل کے مدینے پہ حملہ کریں تمہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے مدینے پہ حملہ کامیاب ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ بدلے میں تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا غصے میں آنکھ ایسے سفیر کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اگر میرے آقا و مولا نے سفیر کا مارنا حلال کیا ہوتا تو آج میں تمہیں زندہ نہ جانے رہتا اپنے بادشاہ کو جا کے کہنا کہ اگر میرے آقا و مولا ساری جنگی مجھ سے نہ بولے چاہے میرا جنازہ بھی نہ پڑے میں پھر بھی انہی کا غلام بن کے رہوں گا وہ مجھے ویسے بغیر دفنائے ہوئے پھینکنے میں پھر بھی ان سے بے وفائی نہیں کروں گا یہ کہتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے گئے اور آج مسجد جانے کی حمد بھی نہیں پڑی آج روتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پہ چڑ گئے ساری نمازیں گھر کی چھت پہ ادا کی نشاء بھی وہی پڑی ہے روتے روتے کہنے لگے آئے میرے پاک پروردگار کیا میں واقعی منافق ہو گیا ہوں کیا آج کافر میرے ایمان کی قیمت لگانے کے لیے آگے آیا آج کافر میرا مل لگانے کے لیے آگے آیا یا اللہ تُو میری سفارش نہ کرے تو کون ہے جو میرا سفارشی بنے گا یا اللہ تُو میرا سفارشی بن جا اپنے نبی کو بتا کے میں منافق نہیں ہوں اُٹھ سے غلطی ہو ضرور ہوئی ہے لیکن میں اُن کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں کیوں ساری رات روتے روتے گزر گئی ہے کیوں ساری رات جنابِ عالی رو رو کے ناڑی تر ہو گئی ہے فجر بھی آج اوپر ہی پڑی ہے تو جنابِ عالی کہتے ہیں میں چھت پہ بیٹھا ہوں اچانک مسجدِ نبی کی طرف سے آواز آتی ہے کام تمہیں مبارک ہو کام تمہیں مبارک ہو تو کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا ہوں مبارک دینے والے نے جب قریب آکے مبارک دی پیسوں سے بھری ہوئی کمیز ایسے ہی اتار کے اس کو دے دیا کہ یا ربا کی خوشکمری جب حضور دیں گے تو تمہیں پھر انام دوں گا مجھے بتاؤ کیا ہوا کہا تیری معافی کا حکم آیا ہے تیری معافی کا اعلان ہوا ہے آپ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو جنابِ عالی کیا جذبات ہوں گے کیا کیفیات ہوں گی اس کو جنابِ عالی لفظوں میں نہیں ڈالا جا سکتا سرکار کے سامنے آئے حضور یہ میرا باغ جس نے مجھے اتنی زیاد جناب زلت دکھائی پچاس دن میں آپ سے بول آپ کے ساتھ بات کرنے سے محروم رہا اے میرے آقا مولا اس باق کو قربان کرتا ہوں یہ اللہ کے نام پہ رکھ لیجئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو غریب نہ چھوڑ کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دے کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے یہ میرے آقا مولا نے قیامت تک کے پیروں اور مولویوں کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ جذبات میں آکے اگر کوئی چیز خرچ کرنے بھی آ جائے یہ سب کچھ لے لیجئے تو اس کا سب کچھ لے لینا چاہیے اس کی اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے خاندان کا بھی خیال رکھنا چاہیے میرے آقا نے فرمایا کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جا تو کہنا لگا حضور پھر آدھا میں رکھ لیتا ہوں آدھا آپ جمع کر لیجئے بیت المال میں مسلمانوں کے لیے حضور نے اسے قبول فرما لیا قیامت تک کے لیے حضرت قاب کے واقعے سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے دین سے ایک بار ایک بار جنابِ آلہ تھوڑی سے سستی کرے تو سرکار ناراض بھی ہوتے ہیں رحمت اللہ العالمین بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے غلاموں کی جنابِ آلہ دین کے معاملے میں سستی پہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں لہٰذا کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم سے حضور ناراض نہ ہوں کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم سے سرکار ناراض نہ ہوں اس کا طریقہ کیا ہے خفیر میرنی شاہ سب سرکار رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے میں حضور کی ذاتی خدمت کروں جو بندہ یہ چاہتا ہے میں سرکار کی فی نفسے ہی خدمت کروں وہ ختم نبوت کا کام کروں وہ ختمِ نبوت آپ ختمِ نبوت کا کام کریں خدا کی قسم یہ وہ کام ہے جو آپ کو دنوں میں ایسے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دے گا آپ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے گا ختمِ نبوت کا کام نصیبوں والوں سے لیا جاتا ہے ختمِ نبوت کا کام مقدر والوں سے لیا جاتا ہے نحاضہ آج نیت کر لیں جب تک جییں گے حضور کی ناموز پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ چاہے کوئی مولوی ہے حافظ ہے کاری ہے تاجر ہے دکاندار ہے بزنسمن پروپٹی ڈیلر سن لیجیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنابِ اللہ یہ آپ کا کام ہے یہ ہم سب کا کام ہے حضرتِ سالم آپ کے اور میرے آقا مولا کے صحابی اور بوکاری جو مسجدِ نبی شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اور میرے آقا مولا مسجدِ نبی شریف دروازے پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا قرآن سنتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں جب یہ قرآن ختم کرتے ہیں تو حضور ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو انہیں سالم جیسے کاری میری امت میں پیدا فرمائے یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں ہم تو جناب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہمارا اس سے کیا کام ہے انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضرتِ جنابِ سالم نے کہا جب ختمِ نبوت کا معاملہ آ جائے پھر آپ نے بھی نکلنا ہے پھر جب جنگِ یمامہ ہوتی ہے تو یہی حضرتِ سالم نکلتے ہیں قد ان کا لمبا تھا اتنا لمبا کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں تو ایسے نہیں لڑتے تھے آگے چلو کسی نے کہا تیرا قد لمبا ہے تو دن چلے گا تیر جب سامنے چلیں گے تو تو بھاگ جائے گا ہمارا کیا بنے گا آپ سواری سے اترے آپ نے جناب زمین میں گڑا کھو دا مینڈلیوں تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے بٹی ڈالی فرما اب چلو تم چل کے لڑو گے میں جم کے لڑوں گا تمہارا پتہ نہیں میری لاش بھی یہی پہ گرے گی اب تو چلو تاکہ پتہ چلے ہم حضور کے نام پہ صرف جینا نہیں مرنا بھی جانتے ہیں ہم آقا کے نام پہ مرنا بھی جانتے ہیں موت سب کو آنی ہے وزیروں کو بھی آنی ہے مشیروں کو بھی آنی ہے مولویوں کو بھی آنی ہے پیروں کو بھی آنی ہے لیکن جس شام سے حضرت سالم نے اپنی جان حضور کے نام پہ دی قیامت تک نام ان کا زندہ رہے گا وارشاہ سرکار فرماتے ہیں کاف کنخا دیا گلیا رینڈ کھلیا آہ 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 چھوڑے دار حویلیا دھیندیاں دھیندیاں بھیلے اوکڑے ساکڑے لگے جانے آہ 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 گلیا آہ 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 رہے گی آئے گی آئے گی آئے گی ساکیا یاد آگیا منعیہ کے ایک بادشاہ گزرائے ہشام بین عبدالمرگ اسے بڑا شوق تھا پیسہ جمع کرنے کی اتنا شوق تھا کہ وہ اپنا کانسیچوشن پاس کرتا تھا کہ جب تک سرکاری گندم فروخت نہیں ہوگی کسی بھی پرائیویٹ بندے کو ایک دانا گندم بیچنے کی اجازت نہیں ہے چاہے کہت پڑ جائے دنیا مرتی تھی چیختی تھی کوئی پریشانی نہیں مطلق اللہ نانی کا دور تھا تو انیس سال تک اس نے دولت جوڑی بڑے بڑے باغات بنائے بڑے بڑے جناب خزانے تیار کیے آخر وقت میں بیمار ہوا خود معذول ہو گیا تو اس کی جگہ پہ جب ولید بیٹھا تو اس کو کسی چیز کا دل کیا تو اس نے خزانچی کو بلایا کہ یار آج میرا دل کر رہا ہے خلا چیز مثلا مثال کے طور پہ ہرن کا گوشت کلا دو یا کسی چیز اوپر دل کیا اس نے کہا جی بادشاہ سلامت سے پوچھتے ہیں امیر المومنین فرمائیں گے تو پھر سرشنے پہلے تو اس کو بڑا دھشکہ لگا پھر کہنے لگے کوئی نہیں اپنے ہی ہے پوچھنے میں کیا حرج ہے جب اس سے پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں اب ہم اس کے چوچلے پورے کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے کوئی چیز نہیں ہے جو پکا ہے بس دے دو تو یہ کہتا ہوا وہ مر گیا کہ ہائے افسوس ہم ساری زندگی ولید کے خزانچی بنے رہے ہم ساری زندگی اسی کے لئے پیسہ جوڑتے رہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ آپ کا وہی ہے جو آپ نے اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور اس کے دین کے لئے خرش کی باقی جتنا بھی ہے یہ سب پچھلوں کا ہے آپ خزانچی ہیں آپ جوڑے جا رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ اگلوں کی مرضی ہے کوئی آپ کو پوچھے نہ پوچھے یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے آپ کا پیسہ وہی ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دےنا ہے اور میں یہی گزارش کروں گا جتنا رب آپ کو نوازے اس سے بھی زیادہ نوازے آپ رسول اللہ سے بے وفائی نہ کیجئے آپ سرکار کے دروازے سے ہو جائے آپ اس دروازے سے نہ پھرئے گا کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے کہ رب کی رحمت آتی ہے اسی دروازے سے آتی ہے حالہ عزت فرماتے ہیں بَخُدَا خُدَا قَقْ یہی ہے در نہیں آر کوئی مفرمت جو وہاں سے ہو یہی آکھ ہو جو وہاں سے ہو یہی آکھ ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں 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 فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام فیدہ فیدہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مذہب سے یہی گزارش ہے جتنا مرضی رب آپ کو ترقی دے اس دروازے سے اپنے آپ کو دور نہ کی جی یہ وہ دروازہ ہے جس سے دور ہونے والا کبھی جناب آلہ خیر کموں نہیں دیکھ سکتا یہی تو وہ در ہے جہاں سے آپ اور مجھے ماں کی خبر ملی آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کسی دروازے سے پتا مل آیا آج بوڑے بابے کے سامنے بیٹا ہاتھ باند کے کھڑا ہے اب آج جیسے آپ کا حکم یہ رسول اللہ کی ملاد کی فرکت سے ہے آج بھائی بھائی کی خواہش پر اپنی خواہش قربان کر رہا بات آج اگر کہیں پہ آپ کہتے کہ مسلمان کوئی برے فال میں مبتلا ہے تو وہ قصور ہمارا ہے فاروق الحسن کا قصور ہے کہ وہ دین کے اوپر پورا نہیں اترا حضور کے دین کا قصور نہیں وہ دین اسی طرح عرفہ والا ہے میں عمل نہیں کر پایا میں صحیح رستے پہ نہیں چل پایا تو یہ میری خامی ہے لیکن میرے آقا مولا نے فرما میں جو دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ ایسا چمکتا ہوا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہے صدی گزر گئی بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ آئے اسلام آج بھی اسی طرح قائم ہے کے نہیں بڑے بڑی پابندیہ لگی ابھی یہ کل کی بات ہے یہ میاں صاحب کے آخری دور میں جب مسجد کے اوپر سے تین تین سپی کر اتارے گئے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ پھر مسجد میں یہ رونک بحال ہوگی لیکن جس کا دین ہے اس کو پتا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے پھر اس کو رونک اتا کر دیتے یہ ابھی کل کی بات ہے لبیق کے نارے پر 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 بندے اٹھائی جاتے تھے لیکن یہ قوم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی بحال ہوں گے مالک کا مجھے اتفاق ہوا اور یہ سعادت رب نے مجھے عطا فرمائی تو میں نے حضرت سے ایک بار پوچھا تھا کہ حضرت جی باقی بھی پیر اور مولوی باتیں کرتے ہیں اسلام کی دین کی ہم بھی بات کرتے ہیں ہمارے اوپر سختی کیوں ہوتی ہمارے مسئلے کیوں ہیں جس کو بھی مسئلہ ہوتا وہ ہمیں پکڑ کے جناب اللہ کہتے ہیں جی ان کے اوپر پرچہ کٹ حضرت نے کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ باقی ساب پیروں اور مولوی نے یہ کہا ہے بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کہا مدد آج بھی آتی ہے پر میدان لے دانا پڑتا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کہا مدد واقعیتا آتی ہے فرشتے بھی آتے لیکن میدان میں آنا پڑتا ہے اس لیے ہمارے اوپر غصہ کرتے ہیں آج تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جناب مرید منارے سے آیا تو پیر بخارے سے آیا تو اس نے بچا لیا ایک کرامت کی حد تک بات تھی لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ پھر آتا ہے پیر بخارے سے آکے مرید کی مدد کرتا ہے لیکن منارے پہ چیشز کو چڑھایا جاتا ہے وہ اپنے پیر کے نظریہ سے وفا کرتا ہے تو پھر آتا ہے ہم اس لئے کہنا چاہتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اناد ہے ہی نہیں آج اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے چاہے حکمران جماعت کے بنے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں ہم سب کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں ہمارے وہ وقت بلکل قریب ہے کہ اس قوم نے آپ کہنا بس یار بڑا ہو گیا ایک صرف ناموس رسالت کا قانون پاس کروانے کے لئے چار چار درجن شہید دلیں پڑتے ہیں پھر جا کے جناب کوئی بات سنتا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا ہم کہنا چاہتے ہیں عزیر پرویز مشرف صاحب بھی رہ کے گئے جو کہتے تھے کہ جناب ہم وہاں سے ہٹ کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا تو ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی وقت آپ پہ آئے اس سے پہلے حضور کے لئے کچھ کر جائیے تاکہ جس وقت آپ دنیا سے جائیں تو کم کم آپ کے پاس کچھ کہنے کے لئے ہو کہ جو کچھ بھی تھا چاہے جتنی مجموریاں تھی لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ ہم نے کوئی سعود بازی نہیں کی ہم آپ کو نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں اور یہ نیک مشورہ سب کے لئے ہے یہ اس لیے نہیں کہ میرا تعلق تحریک لبیق سے ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے میرے آپ کا مولا نے فرما سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حضور کا دین حق ہے حضور کا دین حق ہے آیا 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 تاج دار ختم نبوت آئیے جناب آل تغفتووں کو سمیٹ تے ہوئے بس یہاں تک بات بلاتے ہیں کہ جو مرضی حالات ہو جائے عالم کفر کے کہنے کے اوپر کبھی مجبور نہ ہو جائیے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے اگر امریکہ کے پاس وسائل ہیں اگر اس کے پاس نیٹو ہے اس کے پاس اسرائیل اور تمام کفر کی قوت ہے ہمارے پاکستان میں رب کی مدد ہے ہمارے پاکستان میں رسول اللہ کی محبت ہے ہمارا پاکستان جس کی بنیار میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اسی پاکستان کا ترانہ لکھنے والے ابولاس رافی جلندری نے کہا تھا دلے بے موتا ہے اور میں ہوں دلے بے موتا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں میں سارے یورپ کو پاکستان پہ قربان کر سکتا ہوں پورا امریکہ اس کے نام پہ قربان آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کی شان کیا ہے ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں حفیظ ایسی حلاقت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں اور پاکستان میں ایک سب سے بڑی چیز وہ ہے رسول اللہ سے بیلوس محب پوری دنیا میں کیوں ہی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس پاکستان میں یہاں تین ٹائم کا کھانا مہنگائی کی وجہ سے کھانا مشکل ہوا مہوں نے دو ٹائم پہ مجبور ہو گئی دو ٹائم والے ایک ٹائم پہ مجبور ہو گئے ایک ٹائم پہ ہانڈ پکتی ہے جناب آلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آٹے کو مہتاج وہ لوگ جو گھی کو مہتاج ان کو مہگائی کے نام پہ بلانے والوں نے بلایا وہ نہیں نکلا وہ پاکستانی اس کو جناب آلہ خیبر سے کراچی مہگائی کے نام پہ بلایا گیا نہیں نکلا لیکن جب رسول اللہ کے نام از عزت پہ بلایا گیا وہ بھوکا ننگا وہ مسلمان جس کے گھر میں پک روپ پک روٹی بھی نہیں دیا پہنے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا چلنے کے لیے سواری بھی نہیں دیا جب رسول اللہ کے نام پہ بلایا گیا تو وہ کولیا کھانے کے لیے لپے گیا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا میدان میں آگیا اور دنیا کیا کہتا ہے نہ پوچھو حال میرا کچھ نہ پوچھو نہ پوچھو حال میرا کچھ نہ پوچھو کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں یہ مسلمان یہ پاکستان کا ہی مسلمان ہے جس نے ہر حال کے اندر جینے کا فن سکھا ہوا ہے جتنی مرضی مشکلات آئیں ہر دور میں حضور کے دین کے ساتھ پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ لطف سجن دم بد کار سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن انجوی تاجدار ختم نبوت لطف سجن دم بد کار سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ یہ اس بابے کے پڑھائے سبق جس نے فیضہ بات تھنڈی ہماؤں میں بیٹھ کے اپنے آقا مولا کی عزت و نام اس پہرا دیا بیماری کی حالت میں بھی بیٹھ رہا تکلیف کی حالت میں بھی بیٹھ رہا آج ہم کہتے بابا کاش ایک بھار آج دیخ تیرا پڑھایا سبق ہم نے یاد کر لیا آج بابا تمہارا پڑھایا سبق قوم نے اچھی ترہ زبر کر لیا آپ بیماری کی حالت میں بھی بیٹھ بیٹھے رہا بیٹھ تر چلے آج رہا بیمار آج آج خدا دے آست اکوار آج تاجدار ختم نبوت ہندہ بات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ صلی اللہ سلام قصد کے سردار محمد رسول صاحب اور ان کے تمام مرادران اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے اللہ سب کو اپنے خزانے سے مال عمال فرمائے ہم سب کو مرتے دم تک نبی علیہ سلام کا وفادہ رکھے آج جو یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی لبی